اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر ایک لَتُبْلَأُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یقیناً ضرور بزرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہیں آزمایا جائے گا کس سلسلے میں؟ فِي أَمْوَالِكُمْ تمہارے مال کے سلسلے میں کبھی اللہ مال دے کر آزمائے گا کبھی مال لے کر آزمائے گا وَأَنفُسِكُمْ اور تمہاری جانوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا کبھی تمہاری ذات کا نقصان کر کے کبھی تمہارے کسی پیاری کو وفاد دے کر کے اللہ تعالی آزمائے گا یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے اسی کو اللہ تعالی نے سورة الانقبوت میں ذکر کیا اَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی کیا پتا چلا اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ کو اللہ ضرور آزمائے گا آپ کا امتحان لے گا آپ کو اللہ کسی آزمائش میں ڈال دے گا دوسری بات اللہ تعالی نے ذکر کیا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا کیا ہے دوسری بات اللہ کہتے ہیں تمہیں ضرور بزرور سنائی دے گا تمہیں ضرور بزرور سامنا کرنا پڑے گا کس کی جانب سے اہلِ کتاب کی جانب سے یہودیوں کی جانب سے عیسائیوں کی جانب سے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے شرک کیا جو مشرک ہیں جو کافر ہیں جن کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے ایسے تمام لوگوں کی طرف سے تمہیں سننا پڑے گا کیا اذن کسیرا بہت زیادہ تکلیف دینے والی باتیں تکلیف دے حالات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا یہودیوں کی طرف سے عیسائیوں کی طرف سے مشرکین کی طرف سے اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کی طرف سے یہ اللہ نے دو باتیں بیان کی بنیادی طور پر کہ ایمان والوں کو اللہ ضرور آزمائے گا اور دوسری بات کہ زمینی سطح پر بھی مسلمانوں کو ایمان والوں کو دوسرے انسانوں کی طرف سے تکلیف دے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تکلیف دے باتیں سننی پڑیں گی ایسے حالات میں ان دونوں موقعوں پر ایک ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے اللہ نے اسی آیت میں بیان کیا جو اس آیت کی تیسری بات ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر ایسے حالات میں ایسے موقع پر تم نے صبر کیا وَتَتَّقُوا اللہ کا تقویٰ اختیار کیا اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی روشنی میں چلتے رہے اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر کردہ احکامات اور فرامین کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے رہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ بہت ہی اہم اعلی اور معزز ترین باتوں میں سے ہے اونچی باتوں میں سے ہے یعنی اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤگے آزمائش میں تم کامیاب ہو جاؤگے کافروں کی طرف سے آنے والے تکلیف دے حالات اور تکلیف دے باتوں کے موقع پر اسی کو اللہ تعالی نے اسی سورہ میں اس سے پہلے ذکر کیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا دشمن مخالف اور جو ہے تمہیں پریشان کرنے والا تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرے گا تمہارے اوپر مشکلات ڈالے گا ڈالنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر تم نے صبر کیا تقویٰ اختیار کیا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا پہلی دو باتوں میں سے ایک بات آزمائش کی ہے دوسری بات تکلیف دے حالات کی ہے اور تیسری بات ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالی نے مسئلہ بھی بتایا پریشانی بھی بتائی تکلیف اور بیماری کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ علاج بھی بتایا تو ایسے حالات اگر ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں راستے اختیار کرنا ہے سبر کرنا ہے سبر کریں گے اللہ کی مدد آئے گی ان اللہ معصہ برین اور تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین کافروں کی چال دشمنوں کی چال مخالفوں کی چال کو ناکام بنا دے گا اللہ رب العزت ہمیں ایسی صورت حال میں ان دونوں چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سبھی کی حفاظت فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن